پانی والی ایکٹیویٹی تھی پانی کیسے سٹیل ہو رہا ہے ہاو اس دیٹ پوسیبل یہ بلکلی سمجھ سے باہر ہے اور دیفنیٹلی جو پیرانورمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے نورمل نہ ہو جو تو it could be one of those اور اسلام علیکم بیئرز کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں حریصے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو جی آپ کی دعاوں سے اور تقریباً سات سے آٹھ دن ہو گئے ہیں میرا لاس انٹریکشن ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ اور اس طرح تھوڑا لمبا گئے پا گیا اس کے لئے معذرت آج میرے پاس جو کلپ ہے وہ میں نے وہ کہتاہ آفیشل سے لیا ہے ان کی اپیسوڈ آئی تھی آٹھ دن پہلے جندات نے بازو کارٹ لیا اس طرح کو کوئی ٹائٹل تھا اس کا جس میں چاند بھائی میسنگ ہے حسد ب ہی دونوں ہیں آہ بہت اچھی اپیسوڈ تھی مجھے مجھے پرسنلی اچھی لگی اس میں کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں کہ جو بہت ہی حیران کن اور بہت ہی آہ عجیب قسم کی ہیں جو پہلے اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہی نہیں ہیں لیکن آہ اس اس ایکٹیوٹی کے اس اس اپیسوڈ کے اندر ہوئی ہیں وہ اس کو ایکسپلین کریں گے آہ کلپ چھوٹا سا میں نے بنایا چھوٹا سا بائرل نہیں ہے آہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کا کلپ بن گیا آہ کوشش میں میں نے کی کہ آہ چھوٹا کروں لیکن آہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ایسی تھی جن کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا مٹ اینیویز کوشش کروں گا میں کہ پوری جو میری اوورال ویڈیو ہے اس کو چھوٹا رکھوں میں آہ پلے کرتا ہوں میں کلپ اور اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پر ڈسکشن کریں گے چلیے سٹارٹ کرتا ہوں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں پانی کیا ساتھ کچھ ایکٹیوٹی ہوئی ہے کہ چھینٹے بھی پڑے ہیں اور دیکھیں پانی کے اندر مومنٹ ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ بہت حیرانی یہ دیکھیں پانی باہر پڑا ہوئی ہے اس کے قطرے دیکھیں گا شہر بھئی یہ دیکھیں سٹیل پانی بلکل سٹیل ہے اپنی جگہیں پانی کو ایک دم آپ جو ہے وہ ہلا دیں تو کافی دیر تک جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے بلکل یہ والی ایکٹیوٹی مجھے بہت اران کن لگی بہت ہی انجیوزول سی انریال سی لگی کہ کس طرح سے یہ پانی بقیدہ آواز آئی ہے چھینٹے باہر پڑے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ پانی بلکل سٹیل ہے ساکن ہے وہ ہلنی رہا یہ بڑی ران کن چیز ہے اب یہ دوبارہ دیکھیں گا دوبارہ ایکٹیوٹی ہوگی ملٹیپل ٹائمز ہوئی ہیں لیکن ہر دفعہ ایسا ہوا کہ پانی اگر کبھی ہلا بھی ہے تو اس میں بہت جلدی وہ سٹیل ہو گیا یہ دیکھیں گا ابھی دوبارہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب چھینٹے شیری بھائی کی طرف بھی آئے ہیں دیکھیں گا اب دیکھیں گا پھر پانی سٹیل ہو جائے گا بہت ہی جلدی ہوتا نہیں ہے پھر پانی دیکھیں گا ایسے پانی آ رہے ہیں اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گا دیکھیں گا ویسے بھی ہمارے پانی کھل ہی نہیں رہا اس طرح مومنٹ نہیں ہے اس طرح پانی میں یہ دیکھیں نا بلکل سٹیل ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اندر پرسنر ایسا ہی ہے بلکل سٹیل ہے ویری ویری سٹرینج یہ آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ اپنا انپوٹ دیجئے گا کہ یہ کیا کیوں ایسا ہوا ہوگا میرے خیال سے تو پانی کو ہلنا چاہیے کافی دیر تک ہلتا رہتا ہے there is something strange definitely related to paranormal آپ لوگ انپوٹ دیجئے گا کہ کیوں ایسا ہے anyways جس طرح پانی حاصل بھی آ رہا ہے بلکل اچھا خاصا دیکھیں اتنا پانی یہ سامنے دیواز کے اوپر پانی کے چھینٹے کتے کتے پڑے ہیں اور وہ پانی ہلا ہلا نہیں ہے آش نو دن پہلے کی بار ہے صرف وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ٹیوب بل ہونے چلایا ہے اور یہ میرے خیال میں تب سے یہی پر پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اس جگہ اچھا یہ نوٹس کیجئے گا یہ یہ مٹکہ ایک پڑا ہے مٹکے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب کوئی ایسی چیز کوئی جانور بیٹھا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بعد میں اس کی موومنٹ میں کوئی اس کو اس کی مدد سے اس کی مٹکے کے اندر موومنٹ کی جا سکے یہ دقیقہ نوٹس کیجئے گا خالی ہے اچھا اچھا یہاں سے میں نے فارس کیا تھوڑا سا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ موو ہو آیا وہاں سے رو دو تو آیا یہ دیکھیں باہر سے بھی دکھاتی ہے اس طرح سے یہ رو اس طرح سے بھی جتنی خموشی ہے کچھ بھاگتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ خود کو ظاہر کر سکتے ہیں ہمارے سامنے بغیر نقصان پہنچائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھا یہاں پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسد بھائی یا تو کیمرہ چاروں طرف گھما دیں گے نہیں تو یہ شہری بھائی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے جو کہ اسد بھائی کی بیک کو کور کر رہا ہے جس ٹو میک شور کہ ان کے پیچھے کوئی ایسے کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے جس نے اس کو ہلایا ہے حالانکہ اگر آپ اس کے پوری ہول کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مٹکہ واقعی مٹکے کے اندر پیرا نارمل قسم کی موومنٹ ہے پولٹر گائز جیسے کہتے ہیں اور بائرل ٹو کنوینس یور آڈینس یو ایڈ سیپریٹ فریم فر کامرہ جو سیکنڈ آپ کے پاس ہے اس کا فریم ایڈ ہونا چاہیے تھا اینیویز اچھا یہ دیکھیں جی یہ مشین چارہ کاٹنے والی اس کے اندر بہت زیادہ موومنٹ تھی دو تین دفعہ موو ہوئی اچھا ایک بات میں منچن کروں کہ یہ جو مشین کے اندر موومنٹ ہے اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اگر اس کو اس کا سوچ آن کر کے پہلی بات تو اس کو سوچ آن کرنے کے لیے تیسرا بندہ چاہیے اور جتنی تیزی سے انہوں نے کیمرہ ست بہینے گھمائیا میں آپ کو پیچھے کر کے دکھاتا ہوں تو اتنی جلدی کوئی بھاگ نہیں سکتا انلیس کے پیچھے کوئی اس کا ایک اور کوئی کنیکشن ہو کوئی اور بٹن ہو باہر وہاں سے کوئی کرے تو اگر وہاں سے کرے گا بھی تو یہ موٹر لگی ہے تو وہاں سے اگر فریکشن آف سیکنڈ بھی اس کو آپ کرے نا تو یہ چارے والی جو مشین ہے نا دو تین چکر آتے ہیں مطلب زیادہ دیر گھومتی رہتی ہے اتنی تھوڑے سے چکر آکے بند نہیں ہو جاتی یہ دیکھی گا میں ریورس کرتا ہوں تو ایسا مجھے لگ رہا کہ اس کو مینولی ہلایا گیا ہے اس کو مینولی ہلایا گیا ہے یہ دیکھی گا نوٹس کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی جلدی گھومائی آ رہا ہے یہ دیکھیں اور فوراں ہی رک گئی ہے وہ بلکل جنون لگ رہی ہے مجھے ایکٹیوٹی یہ نوٹس کیجئے گا یہاں پہ ایک ترپال سی پڑی ہے پلاسٹی کی یہ دیکھیں گا یہ کیسے کہاں اس کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے بعد میں یہ دیکھیں وہاں سے اڑتی بھی ادھر آئی ہے یہ دیکھیں کیمرہ گین بہت جلدی آیا ادھر بارال تھری سکسی گھما دیتے اچھا تھا چاہیے دیکھیں چارہ وہیں سے جہاں سے وہ ترپال پڑی تھی وہیں سے چارہ اٹھا ہے اور اس دفعہ کیمرہ گھمایا ہے اس دفعہ کیمرہ گھمایا ہے آسد بھئی کورنل میں کھڑے ہیں تو انہوں نے ادھر تھری سکسی گھمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود کورنل میں ہے تو باقی کمرہ پورا کور ہو گیا اس دفعہ سامنے بلکل یہاں سے جو ہے وہ یہ اچھا ایک اور چیز نوٹس کریں یہ ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں سرکل جا میں نے کیا ہے دو انٹیں پڑی ہیں اچھا یہ بیچ میں ایک جو لائن آ رہی ہے یہ میری ایڈیٹنگ میں یہ ایک لائن ہے اس کو اگنور کریں ذرا اچھا یہ ایک انٹ پڑی ہے اور یہ ایک نیچے انٹ پڑی ہے اور یہ جو اوپر انٹ پڑی ہے یہ بلکل سنٹر میں لگ رہا ہے پڑی ہے یعنی دونوں طرف جو دونوں سائٹس پہ جو رائٹ لیفٹ گیپ ہے وہ ایکول ہے یہ نوٹس کریں یہاں پہ بھی کچھ ہے پڑا ہوا یہ اینیویز دیکھیں گا اب یہ ایکٹیوٹی ایک دو ہوں گی تو میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا بھئے یہاں سے میں نے فارس فارورڈ کیا اب یہ نوٹس کیجئے جا یہ دیکھیں یہ لکڑی یہ لکڑی مجھے لگ رہا کہ یہاں سے گری ہے اور اسد بھائی نے اس کو پوائنٹ بھی کیا ہے اور دوسری چیز آپ نوٹس کریں کہ یہ اینٹ دیکھیں یہ اینٹ دیکھیں وہاں سے ہل گئی ہے یہاں پہ گیپ اس کا ختم ہو گیا ہے یہاں پہ گیپ بڑھ گیا ہے اور یہ تھوڑی سی باہر بھی آ گئی ہے دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی چھیڑخا نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو ان دونوں چیزوں کو ہلا رہی ہے پہلے تو اس نے لکڑی یہاں پڑی تھی شاید وہ گر آئی ہے اور پھر یہاں پہ یہ اینٹ کو بھی ہلایا ہے اب بعد میں یہی اینٹ پھر گرے گی بھی دیکھیں گا اب یہاں سے یہ اندر جانے لگے ہیں یہ یہ دیکھیں وہ اینٹ یہ دیکھیں یہ پوری اینٹ یہ دیکھیں یہاں سے غائب ہے یہ دیکھیں وہ وہاں سے کسی نے اس کو پش کیا ہے وہ سیدھی اندر آئی ہے یہ دیکھیں باہر باہر پوائنٹ کر دینا چاہیے تھا رائٹ لیف کمرے سے باہر جا کے نا مٹ اینیویز اتنا آسان نہیں ہوتا یہ دیکھیں گا کتنی جلدی انہوں نے کیمرہ فورا پیچھے کی طرف کیا تھا یہ 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 دیکھیں گے کیمرہ اتنی جلدی دیکھیں ای ڈانٹ ٹھنک کہ اتنی جلدی کوئی باہ سکتا ہے اور باہتے ہوئے آیاں اوپر سیگینڈ آگر گری ہے تو شکر ہے بس کی تو نہیں آپ کے بچے گیا ہوں جتنی خاموشی وہاں پہ ہے تو تیسرا بندہ کر بھاگ رہا ہے اتنی جلدی اس کو گرا کے تو اس کی آواز ضرور آتی ہے اینیویز آگے دیکھیں دیکھیں آپ نے آواز سنی ہے آواز یہ دیکھیں پھر میں پیچھے کرتا ہوں یہ آواز بڑی خوفناک لگ رہی ہے مجھے اور کیسی گونجری یہ آپ سنیئے گا یہ دیکھیں یار کیسی گونجری اور ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اس کمرے کے اندر کوئی ہے اور اس کورنر کی طرف ہی جس جدھر انہوں نے پوائنٹ کیا اس کورنر میں لگ رہا تھا کوئی ہے یہ دیکھیں اچھا ایک اور آواز آئی ہے میں ابھی نوٹ کراتا ہوں آپ کو وہ آواز سنیئے گا اور ایک عصر بھائی کی آواز آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے پہلے جو آواز آئی ہے وہ کچھ اور ہے یہ سنیئے گا یہ ابھی سنیئے گا آواز اچھا یہ آواز ہمیں نہیں آئی یہ یہ اچھا سوری پہلے میں پیچھے گا آواز آئی ہے ابھی یہ سنیئے گا شاید یہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آواز آئی ہے یہ آسد بھائی کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی ہے بڑی عجیب سی ٹون اس کی وہی ہے جو پہلے آئی تھی اور بہت زیادہ گونجری آواز اور ان کے آس پاس سے ہی آئی ہے اور شہری بھائی سب سے پہلے جس چیز کے اوپر وہ الڈ ہوئے تھے وہ والی آواز نہیں ہمیں آئی وہ مائک میں ریکارڈ نہیں ہوئی لیکن یہ والی جو آواز آئی یہ عجیب سی آواز یہ بہت ہی خوفناک ریفینٹلی یہ دیکھئے گا یہ دیکھا دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ بقاعدہ ان کا پاؤں اس طرف کسی نے جیسے کھینچا ہو اچھا 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 اس میں اس میں اس میں پتا کیا ہوا ہے اس سیکٹریلٹی میں دو تین دفعہ جو ہے نا کیمرہ سوچنگ ہوئی گیا ہے پہلے شہری بھائی کا کیمرے اسے دکھایا پھر اسد بھائی کی کیمرے سے دکھایا پھر دوبارہ شہری بھائی کی کیمرے سے دکھایا گلچ نہیں ہوا ہے خود انہوں نے انٹینکس نے نہیں کیا ہے انہوں نے کوئی غلطی کیا ہے جب انہوں نے دکھانا تھا کہ اسد بھائی کی اوپر اٹیک کیسے ہوا ہے تو بجائے اس کے چھوٹا فریم لگا دیتے انہوں نے پورا ان کا کیمرہ سوچ کر کے ادھر وہ دکھا دیا ہے اور باقی کوئی ایسی باز ہے یہ ہوا سنی ہے یہ والی ہاں ہاں واقعی پھر سو نہیں ہے یہاں جیسے جب یہاں ہاں 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 یہاں کون ہے ایسی ہی لگ رہا ہے اچھا یہ والا یہ والا کورنر جو ہے نا جا اس کے پیچھے جو اسطح بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں نا اسطح بھائی اس طرف کھڑے ہیں تو اسطح بھائی کے رائٹ سائیڈ والا جو کورنر ہے وہ نہیں دیکھ رہا انہوں نے ادھر کیا نہیں اسطح بھائی نے یہ کورنر دکھا دیا یہ کورنر ظاہر ہے وہ آلڑی دکھ رہا ہے اور ادھر پین کیا انہوں نے لیفٹ کی طرف اپنا ہے اپنی طرف بھی کیا ہے تو وہ بھی دکھا دیا ہے تو یہ جو رائٹ رائٹ کورنر ہے آسل بھئی کے پاس وہ والا کورنر نہیں آہ دکھا پائے تو اس صورت میں شہری بھئی کا جو کیمرہ ہے ان کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ فریم ایڈ کیا جا سکتا تھا میسنگ ہے وہ بہرحال یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی انسانی آواز ہے لیکن ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے کیا غلطی کی ہے ہم نے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ابھی نوٹس کی جگہ یہ 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 بڑے یہ جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں ڈرے ہوئے ہیں بہت میں نے اسد بھئی آپ کو نا یہ یہ مشین ہے اس جگہ آپ ہیں بہاں نکلنے لگے ہیں وہ وہ سامنے دیکھو دیکھیں نا میرا پائے یہ اس ایکٹیویٹی سے پہلے جو میں نے کٹ دیا ہے وہ اسد بھئی کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ اسد بھئی یہاں سے باہر نکلنے لگے تھے تو ان کے اوپر اٹیک ہوا جیسے کسی چیز نے دھکا مارا وہ پیچھے آکے ان یہ جو چارہ بڑا ہے اس کے اوپر گرے ہیں اور اسی طرح کی ملتی جلتی ایکٹیویٹی ان کے اوپر بھی ہوگی یہ دیکھئے گا اس لیے وہ ڈر رہے ہیں وہاں پہ اس کو کروس کرتے ہوئے در رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کس طرح سے ان کی مومنٹ دیکھیں پاؤں کی مومنٹ کیا ہے کیسے یہ دیکھئے گا نوٹس کریں گوہر سے دیکھیں یہ یہ بازو گیا اچھا یہ یہ یہاں پہ میں نے ریپلے ڈال دیا بہت سلو آپ دیکھئے گا یہ بہت سلو میں نے اس کو چلایا یہ دیکھئے گا یہ پہلا پاؤں یہ فرس ٹیپ انہوں نے لیا دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ وزن ڈال دیا انہوں نے اب دیکھیں بالکل ڈال دیا وزن اور ہوا کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں ایم بیلنس ہوئے ہیں کیسے ایم بیلنس ہوئے ہیں کہ ان کا جو لیفت بازو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لیفت بازو کوئی کھینچ رہا ہو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے لیفت بازو ان کا کوئی کھینچ رہا ہو اچھا یہاں پہ آپ ذرا پاؤز کریں اور ازیوم کریں کہ یہ خود کر رہے ہیں فار ایکزمپل کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیز ہمیں جو کھینچ رہی ہے ان کو وہ نظر تو نہیں آ رہی تو ازیوم کریں کہ کوئی یہ خود کر رہے ہے تو میرے خیال سے اگر یہ خود منفیکچر کیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس مشین کے اوپر گرنا اور اس طرح سے یہ دکھانا زیادہ ان کو آسان یہ رہتا کہ وہ اپنی رائٹ سائیڈ پہ گر جاتے کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے کھڑے تھے اور رائٹ سائیڈ سے ہو کے رائٹ سائیڈ ہی ادھر ہی گر جاتے وہ زیادہ آسان تھا یہ جس طرح سے گرے ہیں تو یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ آہ منفیکچر ہے یہ مجھے نیچرل لگ رہا ہے جس طرح سے انہوں نے پہلا پاؤں رکھا دوسرا پاؤں رکھا اس کے اوپر وزن آیا پھر وہ آگے جانے لگے ہیں سٹیپ لینے لگے ہیں تو وہ لیف بازو ایسے جو ہے وہ مڑا ہے یہ دیکھئے گا مڑ رہا ہے اور ان کا ان کے ایکسپریشن دیکھے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف کے کون مجھے کھینچ رہا ہے اور دیکھیں بالکل بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے اور بازو دیکھے کہاں جا رہا ہے یہ 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 مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ خود کیا گیا ہوتا نا تو خود کیا گیا ہو تو انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھے سیف پلے کرے آپ دیکھیں ان کا بازو بالکل مشین وہ جو ویل ہے اس کے اندر آ رہا ہے اور وہ رائٹ اس کے وہ جو بلیڈ ہے بلیڈ کی اوپر اس کا ان کا بازو آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اس کے اندر گیا ہے اور وہ بلیڈ کے اوپر بازو آ گیا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے تیز کیا ذرا یہ دیکھے گا یہ یہاں سے ان کو یہ یہاں سے نکالا ہے اور اس بلیڈ یہ دیکھیں بلیڈ کتنا تیز ہے اس کے اوپر ان کا بازو آیا ہے اگر یہ خود کرتے تو ایڈونٹ تینک کہ کوئی اتنا بے وکوف ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اتنا دیکھیں کتنا تیز ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس مجھے ان کی موومنٹ ساری جو ہے نیچرل لگی میں نے بہت اس کو سلو موشن میں کر کے ہر چیز اس کی چک کی ہے تو نیچرل موومنٹ مجھے لگی ہے باقی جو چیزیں باقی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تھیں کس طرح سے ہو رہی تھی میں نے ایکسپلین بھی کیا آپ بھی دیکھی گا بتائیے گا باقی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں سے اب دیکھیں کہ کوشش کریں کے باہر جانے کی یہ یہ دھکا جیسے لگا ہے یہ دیکھیں یہ جو کتاب ہوں کا ہے نا بعد میں یہ بہت بڑا سائن ہے اور یہ نوٹس کریں کہ یہ کتا کب بھونکا ہے کتا آپ شاید کہے آپ کو یہ لگا ہو کہ شاید شہری بھائی کو دیکھ کے وہ بھونکا نہیں اس وقت نہیں بھونکا یہ بہت بعد میں بھونکا ہے شہری بھائی کے گر کے جب وہ واپس اٹھے ہیں تب یہ دیکھیں یہ جب گر رہے ہیں یہ اٹھے ہیں اس کے بعد بھونکا ہے یہ 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 دیکھیں یہ دیکھیں آپ بھونکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتاب بعد میں بھونکا ہے اور مجھے ہنڈر پرسنٹ شعور ہے کہ ان کو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جس کو وہ دیکھ کے بھونک رہا ہے اور بہرحال جی بہت انٹرسٹنگ اپیسوڈ تھی یہ والی مجھے تو ہنڈر پرسنٹ جینورن لگی ہے آپ لوگ بتائیے گا اور وہ جو شروع میں پانی والی ایکٹیوٹی تھی پانی کیسے سٹیل ہو رہا ہے یہ بلکلی سمجھ سے باہر ہے اور دیفینیٹلی جو پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے نارمل نہ ہوں جو تو یہ جو میں بات ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ سیکنڈ کیمرے کا فریم ایڈ نہیں ہوتا نہیں لگاتے کبھی لگا دیتے ہیں کبھی نہیں لگاتے تو میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انٹینشنل نہیں ہے یہ ہے کہ اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو سنکن کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے ٹائم بول کنزیوم ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ایکسپین کیا تھا کہ جیسے میں نے ریسنٹلی دو کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ شروع کی ہے تو جب میں دونوں کیمرے کو دونوں فریمز کو جوڑتا ہوں تو اس کا سنکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی فریکشن آف سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بلکل عجیب سا وہ ویڈیو آتی ہے آواز پہلے آ رہی ہوتی ہے اور ویڈیو بعد میں چل رہی ہوتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سنکن کرنے والا ایشو جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے بہت ٹائم کنزیومنگ ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ کافی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں پیرلل میں ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے انٹینشنل نہیں لگتا مجھے یہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی ہوتی بہت کچھ ہوتا ہے تو کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں باقی اگر آپ پوری اپیسوڈ دیکھیں گے آپ کو پورے کانٹیکس کی سمجھ آئے گی تو آپ لگے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ایک جینون ہو رہی ہیں اور باقی جہاں تک رہ گی بات کے لکیشن کی ہنڈر پرسنٹ ہانٹیڈ لکیشن تھی اور اچھی ریکارڈنگ بھی موسٹ آف دی ٹائمز اچھی ریکارڈنگ کی ہے اگین یہی کہوں گا اصد بھائی کو اصد بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اور شیری بھائی دونوں کوشش کریں یار تھوڑا گیپ رکھا کریں ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا کریں دور سے ریکارڈنگ کیا کریں تاکہ بڑا فریم بنے اور زیادہ آپ کو پین بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ کوشش کریں اور چونکہ آپ لوگ کے پاس دونوں کیمراز ہیں تو میرے خیال میں اگر کسی ایک بندے کو کوئی ایک ایکٹیوٹی نظر آئی ہے اگر اس نے کلوزر شاٹ لینا ہے تو ایک بندہ کافی ہے ادھر جا کے کلوزر شاٹ لے لے دوسرا بندہ اس کو وائیڈ اینگل بنا کے رکے دوری کھڑا رہے اس کا ضروری نہیں ہے جا کے دیکھنا بعد میں آپ ریکارڈنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ جتنا پریکٹس کریں گے وہ پریکٹس میں آ جائیں گی یہ تھا میرا اپینین آپ لوگ اپنا اپینین ضرور دیجئے گا آج کے لیے اتنے انشاءاللہ کسی نیکس ایپسوڈ میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں دعا میں آز لکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ